آپ نے اپنے ہزبینٹ کو دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں یہ آپ نے مفتی تارک مصود صاحب کو سننے کے بعد اجازت دی یہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ ٹی وی کی حد تک ہے یہ بہت ساری دفعہ یہ بات ہو چکی ہے اور اس پر میرے اپنی جو لوگ ہیں انٹرٹینمنٹ سائٹ کے میری فرنڈز وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی ہیں اس پر اور بہت لوگوں نے اس چیز کو بلکہ خواتی ہیں ان کے ہزبینٹ دکھاتے ہوں گے اور عورتیں بڑا انہوں نے آ کے نیچے باقاعدہ بہت انتہائی لیول کی مغلزات بھی مجھے سوشل میڈیا پر ملی ہے کہ یہ کس قسم کی خواتیین باتیں کر دیتی ہیں اور پھر ہمارے مرد ہمیں پریشان کرتے ہیں بسیکلی یہ ایک میں ایک لائف سیشن کر رہی تھی اپنے فیس بک پر تو اس پر یہ ایک کسٹن آیا تھا دوسری شادی کے حوالے سے میں نے اس پر کہا تھا کہ میرا اجازت دینا یا نہ دینا میٹر نہیں کرتا ہے یہ تو اللہ نے اجازت دی بھی ہے اور آپ شریعت کے اگنس تو نہیں جا سکتے مطلب آپ کا شور دوسری شادی کر لے آپ رو دو سکتے ہیں چوڑیاں توڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ نے اجازت دی بھی ہے اور اللہ نے کسی ریزن کے تحت اور کسی وجہ سے اجازت دی بھی ہوگی تو میں نے اس پر یہ جواب دیا تو اس پر وہ بڑی کانٹورٹسی بن گئی پھر ان کے پاس میرے ہزبن کے پاس کالز آنا شروع ہو گئیں ان کے لوگوں نے میسیجز کرنا شروع کر دی ہے بہت سارے پیپرز نے اپنے سوشل سائٹ پر یہ لکھ کے لگانا شروع کر دیا کرنناس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کرنناس کے شوہر نے ان کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ اس پر کانٹورٹسی جلتی رہی اس کے بعد کئی سال گزرے رہے کے بعد پھر میں ایک شو میں تھی ہمارے ہی چینل کا ایک اور شو ہوتا ہے کامیڈی شو اس میں میں تھی تو پھر دوبارہ اس پر بات ہوئی جب دوبارہ بات ہوئی تو وہ پھر سے غلغلہ اٹھ گیا وہ پھر اس کے اوپر ساری باتیں شروع ہو گئیں اب ایک دفعہ پھر اٹھ جائے گئے لیکن اس پر مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری بات ہے میں کسی کو نہیں کہہ رہی کہ اس پر عمل کریں یہ میری اپنی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ سمہ موز سے نکلنے سے پہلے میری چیز پوری ہو جاتی ہے تو اگر کبھی ان کو اس چیز کا لگے کہ ہاں بھئی دوسری شادی ہونی چاہیے تو میں بھی اگر کوئی چیز پوری کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے بھئی کر لو بسم اللہ کر لو یہ یہ ایک میری سوچ ہے اس کے علاوہ مجھے پتہ ہے ایسی بی بی ہو تو پھر کوئی اسی نہیں جاتا اس کا مطلب ہے آپ کو اندر سے خوف بھی ہے یا نہیں ہے نہیں ہوں تو میں عورت ہی اور ہر عورت مطلب اپنے شوہر پہ ایک حق رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک مسلمان بھی ہوں اور وہ مسلمان ہوں الحمدللہ جس کی یہاں سے سارے کونسپس کلیر ہیں کہیں اپنے حساب سے میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں بنایا ہوا کہ اگر یہ چیز دین میں ہے تو میں سے اپنا راستہ نکال لوں اور وہ چیز دین میں ہے تو وہاں سے اپنا راستہ نکال لوں تو میرے پاس ہر چیز کے کلیرٹی الحمدللہ ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے مرض کو دیا ہوا ہے تو وہ ایک بیوی دو بیوی تین بیوی وہ کوئی بس کا حق نہیں چھین سکتی ماشاءاللہ اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ علماء کرام کے ہاں بھی آپ کی بڑی قدر ہے ورنہ بڑے بڑے علماء جو بلکہ مفتی تارک مصد صاحب کا کسی اور خاتون کے ساتھ انٹرلویو نہیں آپ کو انہوں نے ٹائم دیا اور بلکہ عید چھو وہ تو بڑا سپر وائرل گیا تھا جب میں نے پاڈکاس کی مفتی تارک مصد صاحب کے ساتھ تو تب بھی آپ کی اس انٹرلویو کے ذکر ہوا تذکرہ ہوا انہوں نے کہا کہ بڑا وائرل گیا اور بڑا میرے لئے پوزٹیف رہا میں نے یہی سوال اس لئے کہتا ہے کہ آپ نے خاتون کے ساتھ انٹرلویو کیا تو شریح حسیل جس کی وہ اس پر بڑے کلیر ہیں مولانا تارچمیل صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بڑا زبیت اس انٹرلویو ہے اس کی کیا رزن ہے یہ جو میں نے دو بڑے نامی ہیں یہ اس طرح سے یہ تو مردوں کو ٹائم نہیں دیتے اور پھر خواتین کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ ایک جو بھی اس میں ہے بڑا دور لینے کی کوشش کرتے ہیں بڑی اللہ نے عزت دی بھی ہے میں مالک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے یہ ایک چیز میں نے شروع کی تھی پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں چے گوئرہ ہمارا رول موڈل ہے وہ پتہ نہیں مجھے بھی اچانک سے میرے ذہن سے نام نکل گیا ہم کبھی کسی کو رول موڈل بنا رہے ہیں کبھی کسی کو رول موڈل بنا رہے ہیں بسکلی تو ہمارے رول موڈلز جو ہیں وہ آقا علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام پھر ان کے طبعہ تابعین وہ تمام کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے رول موڈلز ہیں لیکن بدقسمت ہی ہماری کیا ہے کہ نہ ہمیں خود پتہ ہے نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نہ ان کے رول موڈلز بناتے ہیں تو جب میں نے پروگرام کرنا شروع کیا تو ایک یہ آغاز کیا میں نے یہاں سے کہ جس کا بھی دن ہوتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن ہے ان کا یوم پیدائش ہے یا ان کا یوم وفات ہے تو اس کے اوپر ان کی زندگی جو ان کی دور خلافت ان کا رہا وہ ساری چیزیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اب ویسٹ میں فالو ہو رہی ہیں وہ بیسکلی ہماری لیگیسی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہمارے جو صحابہ کرام ہیں جو ہمارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے فالو کریں لیکن ہم فالو نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے تو یہ میں نے شروع کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ہی مجھے اتنی عزت دیں گے اور یہ عزت مجھے ملی علماء کرام جب رابطہ کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر پہنچا دیا کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے تو چیوٹی کو بھی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا تو ہر کسی کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو مجھے بھی پیدا کرنے کا شاید یہی مقصد ہے کہ مجھے ایک جگہ ملی ہوئی ایک سیٹ ملی ہوئی ہے ٹی وی ملا ہوا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان تک جتنا کچھ ہے وہ پہنچا سکوں اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کام یہاں کر رہا ہے اور دعائے کے کرتا رہا ہے اللہ مزید کریں اس پر بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کرتی ہیں جو صحابہ کرام پہ خلفہ راشدین پہ اس پہ تو ہمارے بڑے بڑے میل آنکرز بھی اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ چینل پولیسی کانٹروورسی کوئی ناراض ہو جائے گا آپ پہ خاتون ہو کہ یہ کبھی پریشانے کا سامنا کرنا پڑا نہیں میرا فید بڑا کلیار ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھے نہیں آتا مجھے بہت بڑے بڑے مسائل سے زندگی میں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں اور میں ایسے چھٹکی پہ جا کے نکل جاتی ہوں مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کیسے اور ہر کسی کے زندگی میں آتی ہیں بہت مشکل مراحل آتے ہیں کام کے اعتبار سے بھی آتے ہیں آپ کے پرسنل لائف کے اعتبار سے بھی آتے ہیں لیکن جب آپ کا فید بڑا کلیار ہو اور جب آپ کا اعتبار اللہ پہ ہو جب آپ اللہ سے لاد کر رہے ہو مجھے نہیں پتا بھئی آپ ہی دیکھیں میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ ہی نکالیں تو پھر اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بندہ ہے اور یہ میرے میرے علاوہ اور کسی سے رکھتا نہیں ہے تو مجھے پتا ہے رسک کے حوالے سے بھی عزت کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے تو میں بڑی آرام سے نکل جاتی ہوں تو الحمدللہ اس طرح کی بڑی چیزیں آئی ہیں ایک دفعہ میں جب بول میں تھی تب بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا کانٹروورسی بنی تھی اس پر بھی میں بڑے آرام سے نکل گئی تھی اللہ نے بڑی عزت دے کے نکالا تھا اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا ہے ٹی وی پر بڑے فخر کے ساتھ اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی انشاءاللہ اس پر بھی لوگوں نے بڑی کانٹروورسی بنانے کی کوشش کی مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے پتا ہے کہ میں میں حق کے راستے پر کس کے لئے کہہ رہے ہوں بس وہ راضی ہونا چاہیے لوگ تو نراض ہوتی رہتے ہیں